چکر آ رہا ہے مجھے یہ پانی ایسے جا رہا ہے تو نیچے دیکھ کے چکر آ رہا ہے مجھے یہ اپنا ندی پار ہو گیا یہاں کے ہائل کے امیر کے آفیس میں کا یہ کرمچاری ہے میرا کفل کا بڑا لڑک ہے مطلب امیر کے مطلب یہاں کے سی ام کے آفیس میں کام کرتا ہے کرمچاری ہے وہاں کا تو چلو دوستو ابھی آیا تو میرا سیلری بھی مل گیا اب چلو چلتے ہیں اپنے روم پر تو دوستو یہ ہے اپنا بریانی بریانی نکال لیا میں نے دیکھو یہ دو چکن ہیں باقی یہ چٹنی سلاد ہلو دوستو السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل ساویس بلوگ تو کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے تیک نئے بلوگ میں آپ لوگ کا پھر سے سواگت ہے تو جیسے کہ آپ لوگوں نے کل دیکھا کہ کیسے میں اپنا روم کھالی کر کے گیا تھا پھر میں آ گیا تھا یہ اس لیے ہوا تھا کہ ایک تو چلو گلتی اس کی اور میں سوچا کہ چلو میں ہی اپنا عجت سے نکل جاتا ہوں ادھر سے میں ہی چلا جاتا ہوں ادھر سے کیا ڈیلی کا جگ جگ ڈیلی کا لڑائی جھگرا تو اس کے وجہ سے میں سوچ رہا تھا میں ہی چلا جاتا ہوں ایک تو میں خود اپنی مرجی سے میں جا رہا ہوں روم کھالی کر کے اوپر سے اس میں نکلے کر رہا ہے وہ ہی وہ لگا گر گر کرنے تین دن کا پیسہ دو تین دن کا پیسہ دو تو مجھے آ گیا گصہ کی ایک تو میں اپنے مرجی سے عجت سے کھالی کر کے جا رہا ہوں کی ہا بھائی تو اپنا اکیلے رہے جیسے رہنا تیرےوں تو اس کے باپ کا روم نہیں ہے کیا وہ میرے سے کھالی کروا دے وہ ہی میں گصہ میں آ گیا کہ اب تُو میرے سے خالی کروا کے دیکھا دیکھتا ہوں کیسے خالی کروا دیتا ہے تُو اب میں اسی روم میں رہوں گا جائے گا تو یہ جائے گا نہیں تو اس کے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ یہ میرے سے خالی کروا دے یہ دیکھ رو یہ گاڑی یہ ٹویٹے کا سکوائر پانچ کروڑ کا یہ گاڑی میرے کفیل کا بڑا والا لڑکے کا ہے اور دیکھو یہ کون سا اسٹیکر لگا ہے آپ لوگ دیکھ چکتے ہو اگر عربی آتی ہے آپ لوگ ہوتا تو عربی پڑھ لو دیکھو اگر عربی آتی ہے آپ لوگ کو تو عربی پڑھ لو نہیں تو میں اسی کو گوگل سے ٹرانسلیٹ کر کے میں آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں کیا لکھا ہے یہاں کے ہائل کے امیر کے آفیس میں کا یہ کرمچاری ہے میرا کفیل کا بڑا والا لڑکہ مطلب امیر کے مطلب یہاں کے سی ام کے آفیس میں کام کرتا ہے کرمچاری ہے وہاں کا تو یہ اسٹیکر لگا ہے اس کے گاڑی پہ میں کوئی بھی چیز اپنے کفیل تک یا پھر کفیل کے لڑکے تک لے کے نہیں جاتا ہوں نہیں تو وہ تو آ کے اس کو پیٹ دے میں سوچتا ہوں چلو ہاں بھائی یہ کھارجی بھائی ہے جیسے وہ کمانے آیا ہے جیسے میں کمانے آیا ہوں ہم لوگ چلو گریب لوگ ہیں کیا آپس کی لڑائی جھگرے کو سعودی تک لے کے جانا ہے نہیں تو اگر میں بول دوں کفیل کے بڑا والا لڑکے سے ابھی صبح صبح ڈیلی کا ڈیوٹی میں اسی کے وائپ کا کرنے جاتا ہوں اسی کو بچے کو چھوڑنے جاتا ہوں ہسپیٹل میں اور وہ بہت ہی مانتا ہے مجھے اگر میں اس کو بول دوں کہ ایسا ایسا میرے کو یہ بنگالی پریسان کرتا ہے روم کھالی کرنے کو بولتا ہے ایسی نہیں چلاتا ہے تو دیکھ رہے ہو آپ لوگ یہاں کا سی ایم کے آفیس میں کام کرتا ہے آ کے اس کو پیٹے گا خود جرور باقی ایسا فسائے گا کہ کہیں کہ نہیں رہیں گے ایک تو باہر کا کام کر رہے ہیں تو پہلے تو 20-40 اجل کا گرامہ مارے گا وہ خودی پولیس کی جرورت نہیں پڑے گا وہ خودی گرامہ مار دے گا باہر کام کر رہے ہیں سی ایم کا آفیس میں کام کرتا ہے وہ تو میں سوچتا ہوں کہ چلا ہاں بھئی یہ گریب آدمی ہے اپنا کمانے آیا ہے چلو اپنا خارجی خارجی ہے ہم لوگ کیا خارجی لوگ کا لڑائی جھگا اپنا سعودی تک لے کے جائے مگر یہ ماننے کو تیار نہیں ہے وہ میں غصے میں آگیا کہ اب تمہیں روم خالی کرائے کے دکھا اب میں کفیل کو بولوں گا کفیل کے لڑکے کو بولوں گا اسی کو جو اس کا بڑا لڑکا ہے تو چلو ابھی میں روم خالی نہیں کروں گا اب جب تک ہوں میں اسی روم میں رہوں گا اگر دیکھو یہ دو تین مہینہ میں یہ خالی کر کے جاتا ہے کسی کو رکھ کے جائے گا یا پھر خالی کر کے جائے گا تو میں کسی اور کو رکھ لوں گا اور جب تک ہوں میں اسی روم میں رہوں گا باقی ابھی میں جا رہا ہوں وہ ہسپیٹل والی میڈم کو ہسپیٹل چھوڑنے اور کھانا اگر نہیں ہے تو وہ البادیا سے لوں گا بریانی باقی رات کو بنانے کے لئے کچھ لے لوں گا تو چلو ابھی آج کا دیکھتے ہیں کیا کیا ڈیوٹی رہتا ہے اور آج کے دن کیسے گزرتا ہے تو چلو بینہ دیری کرتے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں گیارہ بچ کے آٹھ بینٹ ہو رہا ہے میڈم کو میں لا کے چھوڑ دیا ہسپیٹل میں ابھی میں جا رہا ہوں البادیا والے مارکٹ پہ ہوں تو دوستو جیسے کہ کل سے میں خوب ہوئی یہ گاری چلایا ہوں اپنے کام کے لئے تو دس ریال کا اپنے طرف سے ہی پیٹرول ڈالوا دیتا ہوں میں تو دیکھو دس ریال کا ڈالوا دی رہا ہوں میں کیونکہ تین چار چکر مارا تھا میں اپنے کام کے لئے سامان بھر کے سامان بھر کے تو دلوا دی رہا ہوں یہ منداری سے دیکھ رہے ہو تو دس ریال کا پیٹرول ڈالوا دیتا ہوں میں کچھ فرق ہی نہیں پڑا دیکھ رہا ہوں وہ پیٹرول کا بطی جلا تھا ابھی بھی جلی رہا یہ پانی کا بوتل لے کے آئے تھا میں تو بھروا رہا ہوں ادھری سے تو آگے میں یہ ہوتل میں یہاں سبیریانی لے لیتا ہوں دوستو لے لیا میں نے بیریانی اب یہ لوگ بھی نیم بدل دیئے ہیں پہلے وہ بیریانی کے ساتھ چکن چلی دیتے تھے الگ سے اب وہ دینا بند کر دیا اب بیریانی کے اندر ہی مرگی ڈالنا شروع کر دیا یہ لوگ بھی ابھی دور سے لیتے ہیں اپنا چکن لیک پیس تو دیکھو بہت دینوں بعد یہ لے کے جا رہا ہوں تو دوستو یہ میں نے لیا چکن اور یہ گھیا باقی یہ دھنیا فیری اور ہری مرچ دیکھو تیکھی والی ہری مرچ تو چلو ابھی چلتے ہیں اپنے روم پہ اور بیریانی کھائیں گے رات کو بنائیں گے یہ اپنا چکن تو آگے ہمیں اپنے روم پہ اور گیارہ بج کے بیالیس منٹ ہو رہا ہے جلدی جلدی جا کے کھا لیتے ہیں کبھی بارہ بجے والا ڈیوٹی ہو گیا تو پھر بھاگ کے جانا پڑے گا تو دوستو یہ ہے اپنا بیریانی بیریانی نکال لیا میں نے دیکھو یہ دو چکن ہیں باقی یہ چٹنی سلاد اور دال تو دال نہیں نکال لیا میں نے باقی ابھی اتنا چاول ہیں پہلے یہ کھاتا ہوں اگر جروت پڑے گا تو نکالوں گا نیچے رکھ دوں گا تو چلو دوستو ابھی میں کھانا کھانے بیٹھ گئے ہوں آپ لوگ بھی آؤ کھانا کھانے بھی اس ملا کر آکے تو دوستو یہ ایک بج کے پہنٹ آلیس منٹ ہو رہا ہے ابھی ابھی ہسپیٹل آلی میڈم نے فون کیا کہ میرا خلاس ہو گیا جو لینے کے لیے تو ابھی میں جا رہا ہوں ہسپیٹل میں اور دیکھو کتنا موسم سوہانا ہوا ہے لگتا ہے بارس ہوگا تو چلو ابھی میڈم کو لا کے چھوڑ دیتے ہیں کفل کے گھر پہ پھر اس کے بات دیکھتے ہیں اور کوئی ڈیوٹی ہوگا تو میں آپ لوگ کو بتاؤں گا نہیں تو پھر رات کو اپنا کھانا بنائیں گے اتنے دنوں سے میں ہوتل ہوتل سے ایسی گجارک کر رہا تھا کھانا نہیں بنائے رہا تھا میں پورا بادل چھائے ہوگا ہے باہر ایک دم ساف دیکھ رہا ہے تو دوستو پہنچ گیا میں ہسپیٹل میں چلو میڈم کو پہنچا دیتے ہیں اٹھا کر دوستو دو بج کے تیرہ منٹ ہو رہا ہے میں میڈم کو لا کے چھوڑ دیا کفل کے گھر پہ دیکھو کتنا تیج باریس ہو رہا ہے اور باقی یہ نوکرانی پیسہ دیئے بھیجنے کے لیے ابھی میں جا رہا ہوں مارکٹ میں وہاں پہ یہ نوکرانی کے پیسہ بھیج دیتا ہوں ابھی فلال میں ہی کیونکہ ابھی میں باہر نکلا ہوں پتہ نہیں سام کو ڈیوٹی آئے گا نہیں آئے گا تو پھر فس جائے گا اس کا پیسہ پھر اس پیسل اس کے لیے گاڑی چالو کر کے جانا پڑے گا تب جب گاڑی چالو ہے میں باہر ہوں اور موسم اچھا ہے تو اسی میں اپنا گھوم لیتے ہیں گانہ لگاتا ہوں میں برسات کا موسم میں چلو سیدھے مارکٹ میں ملتے ہیں دوستو آگیا میں مارکٹ میں ہو رہا ہے انجاج بینک اور وہاں پہ پارک ہی نہیں ہے تو یہی بھی میں نے لگا دیا کنارے کنارے ابھی چلا جاتا ہوں بادیس ہو رہا اب دیکھو ایسے مارکٹ آنے کو میں سوچتا ہوں تو موقع نہیں ملتا ہے جب میں مرگی اگر خرید کے رکھ لیتا ہوں کوئی چیز جیدے ہو دور سے خرید لیتا ہوں تو مارکٹ میں آٹومیٹک آ جاتا ہوں اب میں مرگی نہیں خریدا ہوتا تو مارکٹ سے خریدتا ہوں کچھ بنانے کے لیے تو دوستو پیسے میں نے بھیج دیا اور دھائی بج گئے پیسے بھیجتے بھیجتے باقی چلو میں چلتا ہوں روم پہ دیکھو اگر بارس نہیں آئے گا تو کھانا بناوں گا نہیں تو پھر اپنا وہی پرابلم رہے گا بارس آلا اپنا کیچن والا پرابلم اب لگتا ہے یہاں سے جانے تک اویسا ہی رہے گا یہ روم پارٹنر بنگالی چھٹی چلا جائے گا تو میں اپنا کیچن روم کے اندر ہی کر لوں گا روم کے اندر ہی اپنا کھانا بناوں گا اور کوئی بھی آئے گا اس کو پرابلم ہوگا تو بھائی تو جاو در روڈ پہ بنا تو اسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے بارس میں بنانے میں باقی مجھے تو پرابلم ہو جاتا ہے بارس آتا ہے تو پھر اپنا کھانا نہیں بن پاتا ہے صحیح سے کیا کرے کدھر جائے کیسے کرے ہوا میں اسے منڈراتا رہتا ہے گیس چولا تو جیسے یہ جائے گا ایک دو میری کی بات ہے جیسے جائے گا میں اپنا روم کے اندر چولا شیفٹ کر لوں گا میں اور اسی سے بات کروں گا اگر وہ اپنا گیس سیلینڈر بیچے گا تو میں بولوں گا دیر سو میں دے دے دیکھو بارس آیا ہے روڈ پہ پانی بھر گیا ہے یہ بس دس بیس منٹ میں سب خلاس ہو جاتا ہے کھتا ہو جاتا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ سعودی میں میں اتنے دنوں سے آپ لوگ کو روڈ دیکھا رہا ہوں کہیں نالی دیکھتا ہے ادھر کہیں پہ بھی نالی اوپر نہیں رہتا ہے سب اندر گراؤنڈ اور وائر بھی جو لائٹ کا بجلی کا وائر جو ہوتا ہے وہ بھی سب اندر گراؤنڈ کوئی بھی اوپر جالے نہیں دیکھیں گے تاروں کے سہر یا پھر نالیوں کے سہر نہیں دیکھیں گے بلکل سب اندر گراؤنڈ ملے گا دیکھو وہ کار کتنا ڈوب گیا یہ رہا بار یہ ہے پورا ابھی چلا جائے گا اندر گراؤنڈ کیونکہ چھوٹا ہول رہتا ہے تو جانے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے مگر چلا جاتا ہے یہ نہیں کی دو دن چار دن رہے گا نہیں ابھی آپ لوگ سام تک دیکھو گے پورا پانی گائب ملے گا اب دیکھو یہاں پہ اتنا پانی جمع ہے میں کیسے جاؤں گا اپنے روم میں یہاں پہ گاڑی کھڑا کر کے یہ کیسے پار کر کے جاؤں گا وہاں پہ اس روم میں تو اپنا گاڑی کھڑا کر دیا میں نے اور دیکھو کتنا سپیڈ میں پانی جا رہا ہے میں تو اس میں بے جاؤں گا بلکل اب سوچ رہا ہوں کہاں سے پار کروں میں ہے یہاں تھوڑا زیادہ گہرا ہوگا تھوڑا اور ادھر آگے جاتا ہوں میں چکر آ رہا ہے مجھے یہ پانی ایسے جا رہا ہے تو نیچے دیکھ کے چکر آ رہا ہے مجھے کہ میں کسی ندی میں بہہ رہا ہوں دیکھو سامنے بھائی سب اپنے خودرہ والے ویڈیو بنا رہے ہیں ٹک ٹک کے لیے دیکھوڑا جوڑا جوڑا یہاں پہ گہرا ہے دیکھو پورا آ جاس یہ اپنا ندی پار ہو گیا دیکھو اپنے مکان میں جو نئے بندے آئے ہیں وہ روم میں کونے والی روم میں باہر بیٹھ کے بارس دیکھ رہے ہیں دوستو ابھی سام کے چار بجرہ دیکھو ایک سے ڈیل گھنٹے میں پانی اتنا کم ہو گیا میں تو پورا بھرہ ہوا تھا وہ ابھی بھی تھوڑا بہت تھوڑا تھوڑا بارس ہوئی رہا ہے تو دیکھو دوستو کتنا مح bats کر رہا ہوں میں ابھی بارس ہوا تو روم میں نیٹ نہیں چل رہا ہے تو باہر کھڑا ہوکہ میں ویڈیو اپ لڑ کر رہا ہوں ابھی سام کے چار بجے اپلوڈ کرتا ہوں پانچ بجے تک پورا ریڈی کر کے اپنا پبلیش کردیتا ہوں تو دیکھ رہے ہو کتنا مح ast کر رہا ہوں میں اپ لوڑ کے لئے تو ایک لائک تو بنتا ہی ہے تو دوستو سام کے ساتھ بج رہا ہے میں ابھی اپنا کھانا پانانے کے لیے ریڈی ہو چکا ہوں دیکھو یہ اپنا پیا ہماری میرچلہ سونہ دراک وہ اپنا گیا اور مرگی سب کاٹ پیٹ لیا ہوں چلو مسالہ پیشتے ہیں تو دوستو ابھی میں کھانا بنائی رہا تھا تب تک کفل کے وائد کو پون آیا کہ جا کے تین سامولی لے کے آؤ وہی اجنہ دہبیا سے اور باقی ایک پیکٹ بریٹ چاہیے تو ابھی میں جا رہا ہوں کھانا اگرہ میں نے اسے ہی اتار کے رکھ دیا تو دوستو دیکھو یہ ہی ہے ہمارا کوئی فکش ٹائم نہیں ہے کہ ہاں چلو اس ٹائم کے بعد ہم پھری ہیں اب آرام سے کھانا بنا سکتے ہیں نہ سکتے دھو سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے نہیں آدمی کچھ بھی کرنے بیٹا ہو اچانک سپون آ جائے گا پورا گیس اگرہ بنگ کر کے بھاگو یہ ہی ہوتا ہے پہلے کیا تھا کہ میں اکیلے روم میں رہ کرتا تھا تو اپنا رات کے دس بجے کے بعد ہی میں شروع کرتا تھا کھانا بنانے کا کیونکہ میں جانتا تھا کہ ہاں دس بجے کے بعد فون آگرہ نہیں آئے گا اور اب چھ بجے سات بجے میں شروع کرتا ہوں تو نو دس بجے تک ایک تارگیٹ ادھر رہتا ہے روم پارٹنر کا تو اسی پرابلم کے وجہ سے میں خود ہی خالی کر رہا تھا مگر وہ نہیں چاہ رہا تھا کہ میں خالی کروں تو نہیں کروں گا خالی باقی اگر اس کو دوبارہ آکے رہنا ہے تو چھ مہینے کا قرائے دیکھ کے جائے گا تب تک اپنا پورا ہوئی جائے گا جانے کا چھ مہینے تو اپنا آرام سے رہیں گے نہیں تو پھر خالی کر کے جائے تو دوستو آگے میں یہ رہا سامنے پرندہ اور اجنے دہویا میں ابھی جا رہا ہوں میں نے گاڑی یہاں کھڑا کر دیا ہے تو دوستو سامولی تو لے لیا میں یہاں سے اجنے دہویا سے باقی وہ بریڈ لینا ہوگا کسی سپر مارکٹ سے وہ سپر مارکٹ میں ملے گا تو دیکھو یہ کیے لینا ہے سارپی کا یہ بریڈ تو لے لیا میں نے یہ بھی چھ ریال کا پڑا تو دوستو لاکے سامان دے دیا میں اب پیسے کا انتجار کر رہا ہوں گا پیٹول کا بھی پیسہ مانگا ہوں تو چلو دوستو ابھی آیا تو میرا سیلری بھی مل گیا اب چلو چلتے ہیں اپنے روم پہ تو دوستو آ کے میں پورا چاوال اور اپنا چکن اگرہ رکھ دیا ہوں چاوال بنا جائے چاوال بنا جائے چاوال اور قدو چولا چولا تو یہ میں چولا لگا دیا تھا باقی یہ اپنا قدو اور چکن ڈال دیا ہوں اب اس کو پکنے دو آدھا گھنٹہ لگ جائے گا تو دوستو ابھی رات کے نو بج کے پانچ منٹ ہو رہا اپنا چکن بھی ہو گیا دیکھ رہا مست کلار چھوڑ دیا اب چلو دھنیا ڈال دیتا ہوں چاوال پہلے ہی ہو چکا ہے اور اپنا کھانا کھانے بیٹھتے ہیں چلو تو دوستو اپنا کھانا نکال لیا ہوں میں کھانا کھانے بیٹھ گیا ہوں آپ لوگ بھی آؤ کھانا کھانے بسم اللہ کرو موسیقی